درمیان میں ایک ناشریف سن لیتے ہیں خضر رسول اللہ علیہ وسلم دو تین اشار پڑھیں تاکہ اس کے بعد فوری بیان شروع اللہ ان حستیوں کا سایہ ہمارے شروع پہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے محبت کے ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ کریم کائنات کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک نظرانہ پیش فرمائیں پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جیڑا پیار چھ مڑن تو نہیں دردہ او دل دلدار دے وی جیڑا پیار چھ مڑن تو نہیں دردہ او دل دلدار دے وی لکھا رحمتہ پیر سید ازر جلانے رحمت اللہ تعالیٰ لے دی کبریان وردیو جیڑا پیار چھ مڑن تو نہیں دردہ او دل دلدار دے وی جیڑ دلدار موسم ٹھیک ہوئے جڑے دل دا موسم ٹھیک ہوئے اوہ حاکم کس دا چین حاکم ہے جڑا تغا اتبار نو دے ہوئے بھلا اوہ امتی کوئی امتی یہ جڑا دکھ سرکار نو دے ہوئے بھلا کیوں امتی کوئی امتی یہ جڑا دکھ سرکار نو دے ہوئے ہر جنگل دے ہر گلشنن برسا تو حضور پیدین دن میرے بڑے گے ہاکم نیویانوں اوقات حضور پیدین دن دنیا دی ہر ایک چیز ان دے تک جھات حضور پیدین دل کائنات دے ہتھ وچ کا سائے خیرات حضور پیدین دن کائنات دے ہتھ وچ کا سائے خیرات حضور پیدین دن دو تین آشان آتے پاک کے بھڑ کر اجازت کریں کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے اور غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹے پہ ہے اپنا مرنا اپنا جینا بس اسی چوکھٹے پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور اے علی کے لال سامنے اے اسوا آپ کا سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے پازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے پازار میں چھین لے کوئی ردائیں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ آپ اس طرح کریں تھوڑی سی محبت فرمیں میرے قریب قریب آجائیں تو اسے گناہ رسیس نہ ٹائم ہوئے ابھی تھوڑی بندی آدھ کے پچھے ہوئے ابھی انشاءاللہ جلدی جلدی میں افرکو ہم نے کلوز کرنا ہے ایک ناد کھان ہے دو بیان ہے وہ مختصر پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم نے بھی نماز زہر پڑھنی ہے تو آپ اگر محبت فرمائیں گے تو جلدی جلدی ہم آگے سفر کریں گے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر منہ دل چاہیے پڑے وہ اچھے پڑے رابدہ نہ اچھے لینے چاہیے نارے تکبیر پھر بندی روند مار جاندے رابدہ نہ تو اس سارے دیاری بھی رابدہ نہ ہاتھ چاکے لیندے رہنے تو ہاتھ دا ہاتھ کا دا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اس مالک نے بتانوحات دیتے ہیں بولنواز نے زبان دے دی ہے کیا نارے تکبیر کدیس سوچے ہیں انسان دا مقصد کیسا اللہ نے کہا قل اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُخِي وَمَحْيَاجَ وَمَمَاتِ اللَّهِ رَبِ الْعَالَمِنِ میری نمازہ میری قربانیاں میرا جینہ میرا مرنہ سارا رب عواظتے ہیں میں نبی میں ملاشریف آپ کو سناوں گا اور یہ ربی اللہ خلشریف کا یہ مہینہ بھی ماشاءاللہ آج یکم ہے تو میں جلدی سے سفر کروں گا آپ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری محبت کے ساتھ نعرہ حیدری بلند کریں نعرے حیدری آپ نے پاکستان فوج کو دیکھا جب وہ کسی پر اٹیک کرتے تو وہ جذبہ برنے کے لیے دشمن پر تو ایک نعرہ حیدری بھی لگاتی ہے نعرے تکبیر نعرے رسال نعرہ حیدری بھی لگاتی ہے اور جب کوئی ممتاز کام کر کے جاتا ہے تو اسے نشانِ حیدر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ نشانِ حیدر حضرت مولای کائنات کے حوالہ سے اس طبقے کا نام ہے سنیے گا حبِ علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا یہ اشار جو میں پڑھوں گا اب یہ سمجھ کے ساتھ ماشاءاللہ تعلق زوق تو ہی ہے لیکن سمجھ کے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے حبِ علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا سمجھ آئے نا تو پھر کہنا ہے سبحان اللہ شاہ جی حبِ علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا میں دشمنِ علی سے کیوں راہ و ربط رکھوں میں کس برادری کا وہ کس برادری کا جس کو سمجھ آئے وہ کہہ سبحان اللہ اور مولا کائنات کے ایسا محبت یہ ضروری ہے صاحبہ کہتے ہیں ہم جب کس دیکھنا چاہتے ہیں یہ مومن اور منافقانوں میں ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں جس کے ماتھے پہ شکن آ جاتا پتا چل جاتا یہ منافق ہے اور جس کا چہرہ کھل جاتا تو سمجھتے ہیں یہ مومن ہے کہ دوبارہ شعر سنیے آپ کہنا ہے سبحان اللہ کہ حبِ علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا میں دشمنِ علی سے کیوں راہ رب ترکھو ارے میں کس برادری کا وہ کس برادری کا ابھی بندے نہیں کہہ رہے سبحان اللہ کہنا پڑے گا دامنِ علی سنیے ارے علی کے ذکر سے ندامن بچائیے اگلہ جملہ سنے گا تو پھر آپ کو مات آئے گا علی کے ذکر سے ندامن بچائیے ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے جس نے علی سے کہا ارے وہ سارے انسانوں سے کتنا بڑا ہے وہ سارے انسانوں سے کتنا بڑا ہے جو صاحبِ محراج کی کاندوں پر کھڑا ہے جو صاحبِ محراج کی کاندوں پر کھڑا ہے اور اگلہ علی صاحب نے بھی وہ شیر پڑا میں اپنے ذوق کے ساتھ بڑھتا ہوں کہ ہاں منافقین کو منافقین کو یومی سزائیں دیتا ہوں ہاں منافقین کو یومی سزائیں دیتا ہوں گلی گلی میں علی کو سزائیں دیتا ہوں ارے علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملے مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں سامین محترم ایک ناد خان ہے ہم جنابِ خلیل صاحبہ تشریف لائیں وہ بھی انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دو بیان ہوگے وہ بھی آپ پریشان نہیں ہونا جلدی جلدی انشاءاللہ کلوز کریں گے محبت صاحب کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسائلت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ درود پاک بابا زمین سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ عجب فیض ہے عجب فیض ہے عقا تیری محبت کا درود درود تجھ پہ پڑوں اور سبل جاؤں درود درود تجھ پہ پڑوں اور سبل جاؤں آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ دیکھ تلو دیرا میرے عرب شریف دے جنورگاں پیدا صحبِ جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شہراندہ اے دا سوڑا خیال نہیں ہو سکتا او دا سانی تے کل کائنا پے اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا نا سریو دی میسان تے اک پاں سے پیدا دوجہ بلال نہیں ہو سکتا پیدا دوجہ بلال نہیں ہو سکتا جام جام عرشِ عظیم تو میں صدقیں جنہیں پاک نہ لین نوچ میں آئیں جہ دو رل بیٹھے کو سینی اٹھے او دو نین 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 نوچ میں آئیں ہاک مراز دی گلے ہر ایک نے سدا شاہِ سکلین نوچ میں آئیں جس نبی نوچ جمدائے جگ سہارا اس نبی حسین نوچ میں آئیں اس نبی حسین نوچ میں آئیں جو سکتے نہیں کوئی رات شب میں راج بھرگی منظر کوئی نہیں کعبا کو سین بھرگا نوچے چینیاں نوچے نوچ نمدتا انجتے این بھی لگ دائے گین بھرگا نہیں ماں کوئی نبی دی ماں بھرگی پتر کوئی نہیں شاہِ سکلین بھرگا اس ماندہ جگرہ بیکھنا سر جنہیں باریا پتر حسین بھرگا جنہیں باریا پتر حسین بھرگا دو تین سے نا دے ہاں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں سرکار ہیں تجھ ساکھ ہسی آنکھ میں دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اجاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اجاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو کہ افلاق پہ تو کمبدے کہ افلاق پہ تو کمبدے خزرا نہیں کوئی اب میری نگاہوں ہاں ہاں لب لب آس بدن تے پائے تے پیر بنا کانڈ ننگی ایک نگاہ سونا اگر زلانی جے بے کھے سانوں سو ہجا تو چنگی ایک نگاہ کانڈ نگاہ کانڈ نگاہ کانڈ نگاہ کانڈ نگاہ اگر زلانی جے بے کھے سانوں سو ہجاہ نگاہ تو چنگی سے عملان والے لنگ لنگ جاں دے تے گاہ تھے گاہ کانڈ نگاہ مہممد بھاک شاہ ہوندے کامال پیر جیناں دے دے جار مرشد دار چھٹ دے جڑے اترے رسدہ دے روگی چیڑی بکری اجڑوں پچھڑے ہوتے ہیں بگیا راجو ہوگی چیڑی بکری اجڑوں پچھڑے ہوتے ہیں بگیا راجو ہوگی ایڑی بکری اجڑوں پچھڑے ہوتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ خلیفہ صاحب نے مہمانوں کو کافی دوستوں کو دعوت دی ہے تو ہر بات ہے اتنی جلدی تو نہیں پروگرام کلوز ہو سکتا تھا تو اگر میں تو سنیوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے رزانہ محفل کر لیں نا رزانہ ایک تلاوت ایک ناشریف اور ایک بیان ہو جائے تو آپ پورا مہینہ کیا پورا سال محفل کریں کسی کو بھی مسئلہ بنیں اگر رزانہ محفل ہو سکتی گھر میں کریں ایک تلاوت اکنات اک بیان اگر ایسا حسین یہ مول بن جائے تو ہمارے مجمع بھی ڈبل سے ٹرپل ہو جائے ایسے قلی حظیم صاحب تو اصل میں بات مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوامِ اللہ سنت تک ان کا عقیدہ پہنچا دینا اور ذوق بھی چلتا رہتا ہے تو اصل کہ میں سارے سرکار کے سنا خان ہوتے ہیں آپ بھی تو سرکار کے سنا خان ہیں کہ نہیں ہیں کہاں تو بلو کنا کہتے ہیں کہاں سبحان اللہ کیسی بات ہے لوگ کہتے ہیں سنی بس ناتیں پڑھتے رہتے ہیں توحید نہیں پہان کرتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں اسے کہو کہ ہم تو ہر بات پہ سبحان اللہ کہنے والے ہیں ہم تو ہر بات پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں میں نے حضور کا ملات پڑھنا ہے میں نے عرض کیا تھا نا تو قرآن کی روزیں انشاءاللہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن میں رشاہت فرمایا قَاد جَا أَكُم مِنَ اللَّهِ نُور یہ تو آپ نے یہ آیت سنی ہوگی نا اکثر کہ اللہ نے تمہاری طرف نور پہ جا تو نور سے کیا مراد ہے امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد حضور کی ذات ہے وہ کتاب ممین اور روشن کتاب قرآن بھی موجود ہے اسی طرح میں آپ کو ایک اور حدیث ایک آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاؤسٹ آیت ہے توجہ رکھئے گا اس کا ترجمہ سنیے گا اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھئے گا جب تک آپ قرآن سے رغمت نہیں رکھو گے تو تمہیں مسائل ہی مسائل ہوگے اگر تم قرآن کو سینے سے لگا کے رکھو گے تو تمہارا عقیدہ بھی ماشاءاللہ اور سینہ بھی روشن ہو جائے گا اور کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا یار یہ سننی ہے ایسے ملاد کیوں مناتے ہیں کیونکہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے اصل میں کم از کم ہر دوست کو چاہیے وہ روزانہ اگر زیادہ نہیں ایک آیت تو روزانہ سیکھے اس کا ترجمہ بھی پڑھے گئے میرے مالک نے مجھے کیا کہا ہم اسمس پر روزانہ کھولتے ہیں جلدی یلدی موبائل پر موبائل پر سب سے پہلے کسی نے میسے کس نے میسے ملے جو رب کا میسے جو اس کو تو پڑھنا چاہیے نا تیسے لیے میں نے جو آیہ پڑھنے کا شرف حاصل کی اس کا تھوڑی سی تشریح آپ کے ہوا گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں انما امرہو اذا اراد شیعہ بے شک اللہ کا امر ہی یہی ہے اذا ارادہ کہ جب وہ کسی ارادہ شیعہ کسی شیعہ کا ارادہ کرتا ہے بولیے کسی شیعہ ابھی آپ کو بولنا پڑھے گے قرآن پہ نہیں بولنگا اللہ جانتا کب بولوگے اذا ارادہ شیعہ جب وہ کسی شیعہ سارے بولیں کسی شیعہ یا رہسنی سارے نہیں بھندے بولو کسی شیعہ ارادہ کرتا ہے اگر آپ بولیں گے آپ کی توجہ میری طرح ہے اور آپ قرآن کے لفظ بولیں گے تو آپ کو سواب ہی ملے گا اور آپ کی توجہ بھی ہوگی انما امرہو اذا ارادہ شیعہ جب وہ کسی شیعہ اس کا امر ہی یہی ہے کہ جب وہ کسی شیعہ کا ارادہ کرتا ہے ارادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ارادہ کا معنی ہے مثال کے طور پر خلیفہ صاحب نے آپ کو بلایا کہ آپ نے محفل پہ آنا ہے تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے محفل پہ جانا ہے ارادہ کا معنی ہے چاہا آپ نے چاہت کا اظہار کر دیا آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو گئی کہ ہم نے محفل مصطفیٰ میں جانا ہے بتا یہ چلا کہ ارادہ کا معنی چاہت ہے ابھی تو مالک نے کوئی شیعہ بنا ہی نہیں ہے تو مالک نے چاہا کس کو ابھی کسی شیعہ کو بنایا ہی نہیں ہے درجمہ سننے نا پوری آیت کو پھر آپ کو سمجھ آئے گی جب وہ کسی شیعہ کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے جسی شیعہ کو بنانے کی چاہت کرتا ہے اسے کہتا ہے کن ہو جا فا یکون تو وہ ہو جاتا ہے ایسے کی نہیں ایسے اب سنیے گا درجمہ میں نے آپ کو سنا دیا ابھی میں تھوڑا سا علمی گوشہ کی طرف جاتا ہوں اذا ارادہ اللہ نے چاہا شیعہ کسی شیعہ کو میں نے کہا میرے مالک ابھی کوئی شیعہ کو بنایا ہی نہیں تو سب سے پہلے چاہا کس کو ابھی آپ نے کوئی شیعہ بنانی ہو تو اس کا پہلے ارادہ کرتے ہیں اس کی چاہت آپ کے دل میں ہوتی ہے میں نے یہ مکان بنانا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے تو آپ ارادہ کرتے ہیں آپ پہلے چاہتے ہیں بات میں بناتے ہیں میرے مالک ابھی تو تو نے کسی شیعہ کو بنایا ہی نہیں تو سب سے پہلے چاہا کس کو ابھی 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 سنیے گا اللہ نے کہا اگر میں نے چاہا تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو چاہا مجھے آپ کی سبان اللہ بڑی تھنڈی ہے قرآن پہ بولیے گا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا اسی آیت میں اللہ نے مسئلہ حل کر دیا اللہ نے کہا کن جسے میں کہتا ہوں میں کن ہو جا فائیقویت تو ہو جا میں نے کہا مالک تو سب سے پہلے کسے کن کہا سب سے پہلے انہیں کسے کن کہا محدث ابن جوزی نے آج سو آٹھ سو سال پہلے کتاب لکھی الملاد النبوی اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے کن محمدہ اے میرے محبوب تو ہو جانا بولیے گا میں حضور کا ملاد پڑھنے والا ارے یہ کن کیا ہے میں نے کہا مالک جب سب سے پہلے کن کھانا یہ کن سے بھی پہلے تو نے کس کو چاہا اور کن کس کو کہا اللہ نے کہا غورت کرو یہ کن کیا ہے یہ کن دو الفاظ کا مجموعہ ہے ایک بار ہر بندہ کہے کن قرآن کا لفظ ہے یہ بڑھا کن کہے گا اسے بھی اس نے کیا ہوئے سارے بولیے کن یہ کن کیا ہے اللہ نے کہا یہ جو کن ہے نا اس پہ ذرا گوار کرو یہ کاف سے کیا مراد ہے نون سے کیا مراد ہے تو الفاظ کا یہ مجموعہ ہے اللہ نے کہا یہ کاف سے مراد ایک اس پہلے جو کاف ہے نا اس سے مراد کلام اللہ ہے اور جو نون ہے اس سے مراد نور محمد تو میں نے کہا کن حبیبی کن محمدہ اے محمد تو ہو جا تو حضور ہو گئے حبیبی اس کی تشریح ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں سرکار کے گولام ہیں حضرت جعبر بن عبداللہ ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر سوچا کرتا ہوں اللہ نے جب یہ زمین بنائی ہوگی آسمان کی یہ نیل چھت ستاروں سے سجائی ہوگی تو سب سے پہلے کورسی شہ بنائی ہوگی تو میرے اور ترے لجبان نے کیا جواب دیا کہا یا جعبرو اِنَّ اللَّهَ فَعَلَىٰ قَبْلَ الْأَشْيَاءَ نُورَ النَّبِي جِكَ مِنْ نُورِ اے جعبر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور کو بنایا ادھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو بنایا حضور اللہ نے کہا میں نے اپنے محبوب کا نور کو بنایا اب نور ہم تک کیسے پہچا سنیے گا ذرا اللہ نے چاہا جب نور کو پیدا فرمایا نور کو تخلیق کیا تو پھر اللہ کے قربے خاص میں وہ نور رہا جب اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا آدم کی پیشانی میں وہ نور رکھا فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کریں مفسرین کرام لکھتے ہیں جو آدم کو سجدہ تھا در حقیقت نور محمدی کو سجدہ تھا اب آگے جلیے ہم تک وہ نور کیسے پہچا حضرت آدم کے بیٹے شیس شیس کے بیٹے آنوش آنوش کے بیٹے کینان 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 کین مدر مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرے کے مدرے کے بیٹے خزائمہ خزائمہ کے بیٹے قنانہ کے بیٹے مالک مالک کی بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لگی لگی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے جناب حاشم حاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ اور ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ وجود کائنات سے کہلے ایک تارا چمکا جو کیا چمکا آسمان سارا چمکا زمین چمکی زمان چمکا آسمان سارا چمکا آرے نور کی برکھا سے جہاں میں اجالہ دیکھا میں نے نور شراپا وہ مدینے والا دیکھا کیونکہ وہ زبان آدم پہ مسیل لطن تھے وہ کشتی نفر میں وہ جزن تھے وہ حسن یوسف میں جلوہ فکر تھے لوگ سنو زبان آدم پہ جب اس کا نام آیا خدا سے لے کے عبریل یہ پیغام آیا اس نام کے صدقے سے آدم کو سہارا مل گیا تفانے غم سے نور کو کنارہ مل گیا ارے بیت المامور کے بدلے روکھے کعبہ ملے ہم فقیروں کو محمد کا سہارا مل گیا ابھی آپ کے سب کے ہاتھ بڑے نیچے ہیں دوارہ پڑھنے والا وہ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ارے بیت المامور کے بدلے بیت المامور کے بدلے بیت المامور کے بدلے روکھے کعبہ ملے ہم فقیروں کو محمد کا سہارا مل گیا آئے چلتے ہیں اگلے خطیب کی جانب بڑھتے ہیں خانے وال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خطیب عزت میں آپ جنابے حضرت اللہ مولانا محمد رمضان صاحب دامت برکات رکت سیا آپ خانے وال سے تشریف لائیں اور آپ خوبصورت آباز میں غف خوبصورت کرتو فرمائیں آپ محبت کے ساتھ سمات فرمائیں اور نعرہ بلند فرمائیں نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بڑھا کے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جی انہوں نے لنگر انتظام کیتا دی لنگر شیزہ حتمام ہے جو اور لوگ ہے تو پوکھل لگے پوکھل لگے تو دکھانے دھانوں دے لکھرنا پوکھل لگے تو کوئی ٹنشن نہیں ہلذی ابدال افلاک والاردین والصلاة والسلام على من کان نبیاں وآدم وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئیک ہم المتقون آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بابا زی بلند رود پاک جنہ کو نئے آندھا مجبوری ہے جنہ کو آندھے انہ واسطے ضروری ہے اچھا جا پڑو السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین السلام علیکہ مکین قلوب المؤمنین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیری لقد نوبر القمر لا يمکن سناؤ کما کان حقو باعدد خدا وزرگتوئی قصہ مختصر میری نیہیتی واجب الہترام سادات کرام علماء اولمائی زیوکار نادخانن حضرات اور دیگر سامین اکرام سب کو السلام علیکم پیارے دوستو میری جورت نہیں آل رسول اولاد علی تیس سامنے کجلہ وہ کشائی کرام لیکن میں اپنی قسمت ناز کرنا کہ جدا اللہ پاہ نے علم دی سعادت حاصل کرن سعادت بخشیے وہی دروازہ کال بیت دہا جنا کو پیار ہوئے آل بیت نہ لو آکے سبحان اللہ مجیستی زوگ دہ بندہ سرکار محر علی سین المیڈا رابطہ ہیں تی آپی غوث پاک دی اولاد ہیں اوی غوث پاک دی اولاد ہیں جنا دے ہاتھ وچ ہاتھ ڈتے اوی غوث دی اولاد ہیں میرے پاک رسول غلامہ آپاں سارے اتھے خیرات پنن واسطے آئے بیٹھے لنگر دی تانگ لگی بیٹھے ہو سی نا لنگر میرے بھائی نے وہاں وسیع انتظام کی تے لیکن بات کرنا چاہنا اساں زہر والا لنگری گھنے تے باتن والا لنگری گھنے محبت نہ لگنا زبانہ میرے پاک رسول غلامہ اے دروازہ خالی نہیں اس دروازے زہر والی بھی خیرات ملتی ہے باتن والی خیرات ہی ملتی ہے مائی میں دن آنے تھا ذکر کرنے تھے تو مونے مونے ڈھل لاتی کیوں تھے مائی بس جلدی نال چھوٹی جگرے تھا مہبت نہ لگنا سبحان اللہ بس میں اپنے موزوں کو سمٹیں دو ہویا وزاعت دی ترہا پڑنے اللہ نے ہر نبی کو گھلے دنیا دوتے بھیجے ہر نبی دا عمال ہر نبی دا اخلاق عالی لیکن اللہ نے جرام مصطفیٰ بھیجی آئے حسنین دا نانا بھیجی آئے زہرہ دا بابا بھیجی آئے بتوہا دے چہرے والا نبی بھیجی آئے واللہ دے ذلفے والا نبی بھیجی آئے علم نشرہ دے سینے والا نبی بھیجی آئے میرے نبی دا آمال افعال اخلاق افضل اکمل منظر اور میرے پاک رسول دے غلاموں اس سرکار دے اخلاق دے سرکار دی سیرہ تفاق دے مجرہ موضوع تیرے سامنے پیش کرنے میں ہوں دی جی میں ایک اپتدا ہوں دی منٹ ہوں دے میں ہوں کو تھوڑا جا سمٹیں دا شاڑ کٹ کریں دا ہویا سرکار داتے کو شان زنوڑا بنے سداکت مصطفیہ میرے پاک رسول دے غلامہ صحیح بخاری دے اندر کتاب التفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمین وانزل عشیرت کل اقربین اے آیات پاک نازل ہوئی اللہ نے فرمایا محبوب اپنے قریب تر والے لوگیں کونٹ راؤ جدو سرکار دیدار کوئی صوفہ دوتے آپ اعلان فرمایا یا بنی فہر یا بنی عدی جدو حسنین دنہ نے اعلان فرمایا قریشتے لوگ جمع ہوئے میرے پاک رسول دیدار نے فرمایا اے قریشتے لوگو میں توہاں کوا کھا اس پہاڑ دی توجہے ہی سے توں ایک لشکرے جرار توڑیو تے حملہ کرن والا ہے کیا می کو سچ منے سو یا کہنا جیرے نامننن والے ہن سرکار دیتے ایماننننن نا لیامنن والے ہن آخ دن اے مسلماننن نبییہ تو سچ آنکھ دیں سچ آنکھ دیں یہ کسا نجھے سے دے توجہ کرنی جتو میدان پدر دے اسلام دے کفر دی سب بندی پہی ہو دی اخنس بن شریک نے ابو جہل دی باہر پھدی بازو پھدیس علیدہ لائے گے پچھنا کریں گے اے ابو جہل اثر دو موجود ہیں ساڑھے اندر تیسرہ موجود کوئی نہیں اے نسا محمد مصطفی سچائی یا چھوٹھائے بڑھ بات توجہ کرنی ہے ابو جہل دی زبان میں چھوٹھنے نکلیا واللہ ہے انہ محمدہ ساتھ کو وما محمدہ کھٹو اثر محمدہ کو ہمیشہ سچ بلے دا باتیں جو ٹھوٹھنے دا ہی نہیں پاتے بہت خوش نصیب امتی یا جے جا کما یا اللہ پاک لوگ غیراتو ڈیمیتہ پہ معلوم ہو یا سرکار دی صداقت دی دوائی غیرہ نہیں دی بلکہ زمین و زمان دی 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 محبت نہ لگنا صبح ہاں سینہ ٹھڑتا پہ پیسے وستے آشک نے کلام اٹھا یہ دیکھ کیا لکھ دے ادھے رب فرمایا میں بوبا زمانے سارے تیرے رب فرمایا میں بوبا زمانے سارے تیرے ارشوالی فرشوالی دیوانے سارے تیرے ارشوالی فرشوالی دیوانے سارے تیرے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری کنج یاد دا کسے منگتے نولا موڑی خزان سارے تھے کسے منگتے نولا موڑی خزان سارے تھے جو گوجن ہر طرف سجنا کرانے سارے تیرے جو گوجن ہر طرف سجنا کرانے سارے تیرے ارش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے تیری مرضی ہو دیے میری مرضی ہر بند دی مرضی ہووے میری اچھے بند دنال یاری ہووے کوئی مشکل پیش آونے او یار میرا یاری نفات میرے نال تاون کر سی میرے نال مدد کر سی ہووے اچھے بند دنال یاری پر میرے پاک رسود غلامہ زہرات باپ دک دنال یاری ہے امیرانا لکرنے دا محبت ہر کوئی ناس غریبا نال محبوبا یاران سارے تیرے نے غریبا نال محبوبا یاران سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیمان سارے تیرے نے محبت نہ لکنا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما اپنے والد تو روایت فرمینا ہے تیہاتی ہے کہ گوھو پکڑتے آئے ہیں توجہ ہے نا ہے گوھو گوھو شکار کی تیس حسنین دا نانا زہرات بابا مکہ دی دھرتی دے تشریف فرمائے حضور دے غلام موجود بیٹھے ہیں سرکار دے صحابہ موجود بیٹھے ہیں اور جیوے چانہ ستارے میں چھمک دے میڑا محمدی نے اپنے صحابہ بیٹھے ہیں لوکہ تو پچھنا کریں گے ایک کون مجملائی بیٹھے ہیں ایک کون مجملائی بیٹھے ہیں انہ وجہ کون موجود ہے لوکہ کیا جرہ مسلمانے دے نبی دعوی کی تے محمد مصطفیٰ دی ذات موجود ہے چلتا چلتا ان بات دے توجہ کرنی چلتا چلتا قریب آیا ہے جدو قریب آیا ہے سرکار تے ذات تے حملہ کرنے لگے شان میں چو غستاخی کی تیسے جدو سرکار تے غستاخی کی تیسے حضرت عمر بن خطا رضی اللہ تعالی عنہ دیدات سرکار دا غلام کھڑا ہوئے عرض کریں دے یا رسول اللہ نظیبہ کلام کی تیسے غستاخی کی تیسے اکا مہبانی فرماؤ میں کوئی اجازت بخشوں میں ہی موزی دا سرکرم کر چھوڑا زہرہ دا بابا فرمے دے امار میں کسی جا جانا زائے نہیں کرنے لگا مہبانی فرمائے مہبانی فرمائے مہبانی فرمائے میں کسی جا جانا زائے نہیں کرنے لگا میں کسی کو نکھیڑا نہیں آیا میں کسی کو جدا کرنے لگا بلکہ مخلوق خدا کو میں محمد اپنے رب نال ملاوہ دیکھ میرے محبوب دا اخلاق دیکھ میرے محبوب دا پیار دیکھ میرے محبوب دا خلق جدو سرکار فرمائے نا اس سرکار عمر کو روکیا ہے جوان بلکل قریب آیا قریب آدے جناب والا آکھن لگا اگر ایک ہوں تو ہاڑے رب دی واحدانیہ اور تو اے نبی دی رسالت دی گوہ ہی دے دے تب والمائے تو آجا کلمہ پاڑے بھی بسا توجہ ہوئے نا محبت نہ لگنا سبحان اللہ محبت نہ لگا او میرے پاک رسول دولہ محبت زرکار دی داد نے کیا فرمایا فقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آو یاد ڈکو سرکار دی داد نے جناب والا گوہ کو مخاطب کیتے اے گوہ گوہ کو جواب کیا ریتے لبائے کا وسادے کا یا رسول رب العالمین اللہ ہوا اکبر میرے پاک رسول دولہ محبت کو کلام پی کریں دیئے ان سوال میڈائے ہیں انسان جناب والا بولان والا ہے انسان سمجھ والا ہے انسان دے اندر عقل بھی ہے انسان دے اندر شعور بھی ہے انسان دے نال جناب والا بولن والی تا قتلی ہے اور میں تیرے تو پچھنا ہو انسان تا پڑھتے کلام کر سکتے اور کوک کتھو پڑھتے آئیے نبی دے نال عربی دے ویچے کلام پائی کریں دیئے حضور ایک جانوار ہے جی دے ویچے اکل کوئی نہیں جیسے ویچے شعور کوئی نہیں جیسے ویچے فہم کوئی نہیں اعتراک کوئی نہیں علم کوئی نہیں لیکن او پولی دی پہیے کلامی عربی دے اندر پائی کریں دیئے تاکہ لوگاں کو پتہ چل بنیے جب آپ محمد دربارے چاہدے وہ ہی میں کلام کریں جیسے ویچے کلام کی طاقت نہ ہوئے جیسے ویچے بسط نہ ہوئے جیسے ویچے بیدراک نہ ہوئے جیسے ویچے فہم نہ ہوئے جیسے ویچے اکل نہ ہوئے جیسے ویچے شعور نہ ہوئے محمد بے اکل کو اکل اطاق کریں دے بے شعور کو شعور دیں دے جیسے ویچے فہم نہ ہوئے جنبیٹی ادرام نہ ہوئے محمد دبار بھی چوہر چیز ملوئے لیے محبت اللہ علیہ وسلم سبحانہ سرکار دی ذات فرمایا فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دبو سرکار دی بار بچ ارز کریں لے لبائکا وسادائکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ داگ جا محبت اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ او میڑے پاک رسول دے علاموں سہراتا بابا فرمین دے میڑے رب کو جان دے میڑا رب کاؤں نے گوہ ارپی دے اندر کلام پی کریں دے توجہ دنار سنی گوہ پییا دے مائے او مائے او رب کو رب منینی آ اللہ اللہ فی سمائے ارشو وفی الارد سلطانو وفی الباہر سبیلو وفی الچنہ تے رحمتو وفی النارے عذابو مائے او رب کو منین دیا مائے او رب کو الہ منین دیا جندا ارشان تے جنابی والا آسمانہ تے عرشے سمینہ تے حکومہ تے سمندرہ تے جنابی والا سمندرہ تے حکومہ تے چننت ویچ رحمتو دوزخ ویچ عذابے اس تے بعد میڈے پاک رسول دی دات نے فرمایا میں کوئی جان دی مائے کاؤنا میں کوئی جان دی مائے کاؤنا میڈے پاک رسول دے علامہ وردو اپنی زبان بچو آدی پئیے فقال انتا رسول رب العالمین وہ خاتم المرسلین تو رب العالمین دا پیارا رسول دے ختم نبوت تاج باگ آیا ہے نارے تکبیر اللہ علیہ نارے رسال نارے حیدری شینا ٹھنڈا ہوں دا پہ پچھلے نے گلے دے مہبادن اللہ سبحان اللہ بات تقریر ختم ہوگئے میرے پیارے رسول دے غلامہ ہوں توجہ نہ سونے سرکار حالی مکہ دے اندر ہیں نبی سنگی ذات مکہ دے مکہ دی دھرتی دے جلوہ فروز ہیں جانور کو پتہ لگے فقال انتا رسول رب العالمین جانور کو پتہ لگے فقال انتا رسول رب العالمین وَخَاتَ مُرْسَلِينَ تو ختم نبوتہ تاج پاکے آئے میرے پاک رسول دے غلامہ جانور کو پتہ لگے جو ختم نبوتہ تاج پاکے آئے وہ جانور دے پتر کو پتہ نہیں لگے جو ختم نبوتہ نہیں لگے گوہ کو پتہ لگے گوہ دے پتر کو پتہ نہیں لگے آجو ختم المرسلی نے مَا بَدْنَا لَقِنَا سُبْحَانَ اللَّهُ اگے گوہ کیا کنا گوہ دی قد افلاح من صداقہ کا وَقَدْ خَابَ مَنْ قَذَّبَا کا آقا جیرا آب دی صداقہ دی قبائی دے سی او کامیاب ہو سی جیرا آب دی صداقہ دی قبائی نہ دے سی او بڑا نام مراد ہو سی جا تو گوہ دی سبان بچوں رابطی وحدانیت رسول دی رسالت دی کمہ ہی سنیے سے دیہا دی قدمِ گر پہ آقامی حربانی فرماؤ چاہ آقلمہ پڑھاؤ چاہ اپنی غلامی بچ داخل فرماؤ چاہ بس دعا گو ہاں تُسا میرا دلہ دے تھکے بیٹے ہوئے مَا اتوارے تو زیادہ تھکا ہوا دا راضی بیٹے بھلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ نعرہ حیدری تصور تصور پسینہ پسینہ تصور تصور پسینہ پسینہ جواہر جواہر نگینہ نگینہ چڑا مہمربنیہ کفنت لکھائے محمد محمد مدینہ مدینہ صداقت دی قوائی دے سی او کامیاب ہو سی تیرا آپ دی صداقت دی قوائی نہ دے سی او بڑا نامراد ہو سی جا تو گوہ دی زبان بچو رابطی وحدانیت رسول دی رسالت دی کمہ ہی سنیے سے دیہاتی قدمِ گر پہ اکامی حربانی فرماؤ چاہ اکلمہ پڑھاؤ چاہ اپنی غلامی بچ داخل فرماؤ چاہ بس دعا کو ہاں تو سا میرا دلہ دے تھکے بیٹے ہوئے ماہ تو آرے تو زیادہ تھکا ہوا دا رازی بیٹے بھلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ نعرہ حیدری تصور تصور پسینہ پسینہ تصور تصور پسینہ پسینہ جواہر جواہر نگینہ نگینہ چڑا میں مربنیا کفنت لکھائے محمد محمد مدینہ مدینہ اللہ پاکہ محمد تفیق اطافہ سوہان اللہ سوامین مہترم آپ دابتے خطاب دے رہا